ویلکم دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو لنگ میں تناؤ کی کمی ہونا تناؤ تو آتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے یہ ایک طرح کی سمسیاں ہے جس کا نام ہے ایریکٹائل دسفنکشن جس کو لنگ میں ڈھیلا پن ہونا نہ بن سکتا ہونا یہ کہا جاتا ہے اب دیکھیں اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے دوستو کہ آپ اچھے آئل سے مالش کریں گے تو آپ کے جو لنگ کا ڈھیلا پن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دور ہو جائے گا اب اچھے آئل سے کیا مراد ہے اچھے آئل سے یہاں پر میری مراد ہے یہ گو کیوریبل ایریکشن آئل دوستو گو کیوریبل ایریکشن آئل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئل پوری طرح سے سیف ہے آپ کے لئے اس کی مالش کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی الٹے آپ کو فائدے اس سے ہونے والے جیسے کی جب آپ اسے مالش کریں گے تو یہ آپ کی لنگ کی جو بند نسے ہیں ان کو کھولے گا ان میں جو بلڈ کا سرکولیشن ہے اس کو بڑھائے گا لنگ میں اچھے سے تناہ آئے گا یہ فائدہ پچائے گا آپ کو یہ گو گوریبل ایریکشن آئل اس آئل کی خاصیت کیا ہے دوستو کہ جب آپ اسے مالش کرتے ہیں تو دھیرے سے آپ کو ایسے لگانا ہے پہلے اپنے لنگ کے اوپر آئل اور پیچھے سے آگے تب کو آپ کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنی ہے تو کیا ہوگا کہ جو آئل ہے وہ اسکن سے ہوتا ہوا آپ کی لنگ کی نصوں میں جائے گا لنگ کی بندہ سے کھلیں گی ان میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھے گا اور لنگ میں اچھے سے تناہ آئے گا یہ جان لیجئے کہ لنگ میں جو تناہ آتا ہے آپ کے وہ بلڈ کا سرکولیشن اچھے سے ہونے کی وجہ سے ہی آتا ہے یدی لنگ کی بندہ سے ہیں ان میں بلڈ کا سرکولیشن نہیں ہو رہا ہے تو لنگ میں تناہو بھی اچھے سے نہیں آئے گا اس آئل کی خاصیت یہ ہے ہے کوکی لاکش ہے یعنی کتال مکھانا ہے کالی موسلی ہے اور جاویتری ہے جائفل ہے لونگ ہے ان سبی چیزوں کو لے کر کے اس آئل کو بنایا گیا ہے زیتون کا تیل اور تل کا تیل اس کا بیس آئل ہے جو کہ اس میں ڈالا گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیتون کے تیل اور تل کے تیل کے اندر جڑی بوٹیوں کو ڈال کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور جڑی بوٹی ایک نہیں ہے دوستو پچاس سے زیادہ جڑی بوٹیاں اس کے اندر ڈالے گئی ہیں جو کہ اس تیل کی شکتی کو بڑھاتی ہیں اور وہ شکتی کسے ملتی ہے وہ شکتیں ملتی ہیں آپ کے لنک کو جب آپ اس سے مالش کریں گے تو لنک میں آپ کے اچھے سے تناو آئے گا لنک کا سائز بھی کھولے گا بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لنک میں موٹا پن کم ہے لمبائی تو ٹھیک ہے لیکن لنک کی موٹائی کم ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا دوستو کہ آپ اس آئل سے مالش کریں جب آپ اس آئل سے مالش کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے لنک کی بنوصف کھول کر کے ان میں بلٹ کا سرکوریشن بڑھائے گا جس سے آپ کے لنک میں تناوہ تو آئے گئی لیکن سائز بھی کھولے گا آپ کے لنک کا یعنی کہ لنک کی موٹائی کو بھی بڑھائے گا اور لمبائی کو بڑھائے گا ہاں اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لنک کی لمبائی اور دو انچ تک بڑھ سکتی ہے اور موٹائی بھی ڈیڑھ انچ تک بڑھ سکتی ہے دیکھیں لنک وردک کا استعمال کر کے یعنی کہ پین اسپم کا استعمال کر کے آپ اپنی لنک کی لمبائی کو تو بڑھائی سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے ساتھ میں یہ پرابلم ہے کہ آپ لنک وردک کی اندر کا استعمال نہیں کر سکتے آپ کہیں ایسی جنگہ پہ ہیں کہ آپ وہاں پہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے اپنی لنک کی تو آپ اس اوئل سے مالش کر کے بھی اپنی لنک کی لمبائی اور موٹائی میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوستو یہ اوئل ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو مانگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمبر سکین پر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ کو کال کرنی ہے واتس اپ پر میسز کرنا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ مجھے گو کرویل ایریکشن اوئل لینا ہے یہ اوئل ہمارے پاس دو طرح کی پیکنگ میں اویلیبل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں یہ ہے ہنڈر ایمل کی پیکنگ یعنی کی سو ایمل کی پیکنگ اور دوسرا جو اوئل ہے وہ تھرٹی ایمل کی پیکنگ میں یعنی کی چھوٹی پیکنگ میں ہے تو جب آپ کال کریں تو بتا دیں کہ آپ کو کون سی پیکنگ لینی ہے تھرٹی ایمل لینا ہے یا پھر آپ کو ہنڈر ایمل لینا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کے ویڈیو گو کرویل ایریکشن اوئل کے بارے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا تب تک کے لیے گنبائے